اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المشرک والمغرب فا اینما تولو فسمع وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم عزیز دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو پندرہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قبلہ کے بدلنے کے بارے میں حکم فرمایا ہے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وللہ ہے اور اللہ کے لئے ہے المشرکو مشرک بھی اللہ کا ہے والمغرب اور مغرب بھی اللہ کا ہے یعنی مشرک بھی اللہ کے لئے ہے مغرب بھی اللہ کے لئے ہے جتنی بھی سمتیں بنائی ہیں سب اللہ کی ہیں فَأَنَمَا پَسْ جَهَاں بھی تم ہو مَا تَوَلُّو اپنا مو کرلو اپنے آپ کو مول لو فَسَمَّا پَسْ وَحِنْ وَجْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللہ کو اپنی طرف پاؤ گے یعنی اللہ وجہ اللہ کا مطلب اللہ کا مو یعنی اللہ کا مو آپ کی طرف ہوگا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو سامنے پاؤ گے یعنی جہاں بھی آپ جس طرف بھی مو کروگے سامنے اللہ ہوگا ان اللہ بے شک اللہ تعالی واسعن علیم اللہ وسط والا اور علیم جاننے والا ہے تو اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مشرق یا مغرب آپ جہاں بھی ہو جہاں سمت آپ کو معلوم نہیں ہو جاتنو ہو سکتی تو پھر آپ جدھر آپ کا وہ دل مان جاتا ہے تو اس طرف ہو اپنا چہرہ کر لو تو اللہ کو وہیں پاؤ گے اصل میں اس طرح ہے اس کا آیت کا شان نزول حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک اندھیری رات سفر میں تھے قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکی ہر شخص نے جہاں اس کا دل جمع وہاں اس نے قبلہ کی طرف پتھر رکھا اور نماز پڑھ لی صبح صویرے دیکھا تو وہ پتھر جس طرف قبلہ تھا وہ اس طرف نہیں تھے وہ تو غلط سمت نظر آ رہی تھی پھر سب لوگ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے کے لئے آئے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوا تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور اللہ کی ہیں مشرق جو ہے مغرب بھی ہے سب اللہ کی سمتیں ہیں فَاِنَ مَا تَوَلُّوْا پس جہاں بھی ہو تم تَوَلُّوْا تم اپنے موں کو تم اپنے آپ کو مول لو فَسَمَّا وَجْهُلَّا پس اسی جگہ اللہ کو سامنے پاؤگے تو اِنَّ اللَّهَ وَسْوَاسِيُنْ عَلِيمِ بے شک اللہ تعالی وہ ست والا علم والا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے قبول کر لیا اور یہ آیت آئی تو اللہ تعالی کی طرف سے رحمت آئی اور قبولیت ہو گئی ان کی نماز کی بھی اسی طرح یہ آیت اس کے شان نزول ایک اور بھی ہمیں ایویڈنس ملتی ہے اس کی ایک اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے تو مدینہ میں زیادہ تر یہودی رہتے تھے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد العقصہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا تو یہود اس سے خوش ہوئے کیونکہ وہ ان کا قبلہ تھا سولہ مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد العقصہ کی طرف نماز پڑھتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اور دعا فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلہ کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف روح کر کے نماز ادا کیا کریں چنانچہ خانہ کعبہ مسجد الحرام کی طرف روح کرنے کی آیت نازل ہوئی کہ بے شک ہم آسمان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو پھر نہ دیکھ رہے ہیں تم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک کو مسجد الحرام کی طرف پھیر لو تو جب قبلہ کی طرف قبلہ تبدیل کرنے کی آیت آگئی اور تو پھر اس وقت یہودی جو ہیں انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ ان کو تو ان کے پہلے قبلے کی طرف کس طرح کس نے پھیر دیا اور اس طرح ان کے اعتراض جب ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور مغرب اور مشرق جو ہے یہ سب اللہ کی ملکیت ہے مشرق ہو مغرب ہو شمال ہو جنعوب ہو یہ سب اللہ کی ملکیت ہیں فَآَنَا مَا تَوَلُّو پاس جدھر بھی تم ہو جہاں بھی ہو تَوَلُّو اپنے آپ کو مور لو فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ اور جدھر تم مور جاؤگے سمجھو اُدھر ہی اللہ ہے تو اِنَّ اللَّهَ وَاسِعُنَ الْعِلِيمِ بِشَكُ اللَّهِ تَعْلَى وَسْتُ وَاللَى اور عِلْمُ وَاللَى تو یہ آیت آگئی اس کا شانِ نَزُول یہ ہو گیا اب یہاں پر یہ بات جو ہے ایک اور بھی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تیسری جو ہے ایویڈنس جو ہے اس کی ملتی ہے تیسری سند اس شانِ نَزُول میں کہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں جس طرف سواری کا موہ ہوتا اسی طرف موہ کر کے نماز پڑھ لیتے اور اسی آیت سے استدلال کرتے تھے کہ تم جہاں کہیں بھی موہ کروگے اللہ تعالی کو ادھری پاؤگے یعنی سامنے اپنے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر سواری پر نفل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جس طرف سواری کا موہ ہوتا تھا اشارے سے اسی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو اور سجدہ فرماتے تھے تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ ٹرین بس یا ہوائی جہاز پر ہوتا ہے جس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے اور وہاں باہر بندہ نکل ہی نہیں سکتا تو پھر وہاں پر اگر نماز کا ٹائم ہے وضو کے ساتھ بندے کو ہونا چاہیے اور وضو کے ساتھ جو ہے وہاں اس کے اندر جو ہے پھر وہ نماز پڑھ لیں تو نماز اس کی ہو جائے گی کیونکہ اگر وہ وہاں پر ٹرین میں یا جہاز میں یا بس میں اگر وہ صحیح طرح سے رکو سجود نہیں کر سکتا اور اشاروں سے کر سکتا ہے تو وہ اشاروں کے ساتھ بھی نماز کو پڑھنا پڑے گا اور وہ نماز ہو جائے گی جو کہیں پہ شریعت میں یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ اگر بس جا ٹرین یا ایسی چیز میں جہاں پہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ باہر کوئی جگہ نماز پڑھنے کی نہیں ہے اور آپ نماز وہاں پھر اور لیکن ایسا ہے کہ آپ جلدی میں ہیں اور اس طرح سلسلہ ہے تو نماز اگر بس میں پڑھ لیتے ہیں تو پھر وہ یہاں شریعت میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ کو پھر دوبارہ وہ ریپیٹ کرنی چاہیے نماز تاکہ وہ بہتر عمل ہوتا ہے لیکن جو تیز رفتار ٹرین ہو یا بس ہو یا گاڑی ہو یا جہاز ہو تو اس کے اندر اگر نماز پڑھ لیں تو پھر اس کا ایادہ یعنی دوبارہ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کی نماز ادا ہو جائے گی لیکن اگر آپ جو ہیں وہ نماز یعنی کسی بس ٹرین میں کسی میں ہیں اور باہر جگہ آبیلیبل نہیں ہے اور پھر آپ جب آپ گھر میں آئے ہیں تو پھر اس کو ریپیٹ کر لیں اس کو دوبارہ دھورا لیں تو اس طرح ہے کہ ایک حضرت یعنی بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم اجمائن سفر میں تھے نماز کا وقت آ گیا بارش ہو رہی تھی بارش ہو رہی تھی زمین پر کیچڑ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر ہی آزان دے دی اور اقامت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر آگے بڑھ گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم اجمائن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیچے سواریوں پر سوار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارے سے نماز پڑھائی اسی حدیث کو اسی بات کو ترمزی شریف پہ حضرت آنس بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ کی وجہ سے سواری پر نماز پڑھی یعنی باہر کیچڑ تھی تو سواری پر نماز پڑھی تو اس کا مطلب ہے باہر کا ماحول اگر ٹھیک نہیں ہوتا تو نماز سواری پر پڑھی جا سکتی ہے تو اس سے ہمیں دو مسئلے معلوم بھی ہو گئے کہ اگر سواری جو ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس وقت کیونکہ قبلہ کی حالت معلوم نہیں ہوتی تو پھر وہ سواری جدر مڑتی جاتی ہے تو مڑتی جائے لیکن نماز بندے کی ادا ہو جائے گی اس آیت کے مطابق تو انشاءاللہ تو نماز کو چھوڑنا نہیں ہے نماز کو ہر صورت بندے کو ادا کرنا ہے کیونکہ نماز بندے پر جو ہے وہ فرض ہے اور فرض ایسا ہے کہ قابل سزا ہے اگر بندہ فرض نہیں ادا کرے گا تو پھر اس کی سزا ہے اللہ تعالیٰ ہم صاحب کو نماز پڑھ کے اور اپنے ہاں مشرف فرمائے اور اسلام کے تمام تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن و سنت کے ساتھ ہمیں چلا کے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مشرف فرمائے اور اپنا خاص قرب عطا فرمائے آمین